اسلام علیکم کنٹری نیوز ڈیجنل کے ساتھ میں ہوں نیو باسی اس وقت آزاد کشمیر کے دار الحکومت مظفر آباد کے اندر موجود ہوں گزشتہ آٹھ دن سے ایمین سی ایچ منازمین کا جو احتجاج ہے وہ آج جاری ہے جیسا کہ آج فرس پہلا روزہ بھی ہے اور باوجود روزے کے یہاں پر پورے آزاد کشمیر سے خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے ہمارے مطالبات ہیں کہ جس طرح گورنمنٹ نے حکومت پاکستان میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوزار سات میں پاکستان اور ازاد کشمیر نے بایک وقت یہ ایک پروگرام شروع آتا ماہوں اور بچوں کی صحت کے لئے تو یہ اس پروگرام کی وجہ سے ماہوں کی شرعہ موات اور بچوں کی شرعہ موات میں کمی آئی ہے تو آج پندرہ سال گزرنے کے بعد حکومت پاکستان میں انہوں نے ان کو ایمین سی اچ کو نارمل مزانی پرنگ شفٹ کر دیا گیا اور جبکہ ازاد کشمیر میں پندرہ سال گزرنے کے بعد ان کو فارغی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا اور آٹھ ماہ سے انہوں نے تنہاؤں کے بغیر ہم سے ڈیوٹیا کروا کروا کر آج ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے ملازم ہی نہیں ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ہمیں پچھلے نو ماہ کی آدائیگی بھی کریں تنہاؤں کی اور ساتھ ہمیں نارمل مزانیہ پر شفٹ کیا جائے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان سے اور سپریم چیف جسٹری سے اور آرمی چیف سے ان سے بھی مطالبہ ہے کہ آئے ہمارے حقوق کی آواز بنیں اور ہمارے حقوق ہمیں دیے جائے اور یہ حواتین کالمی دن پر جب یہ حواتین کالمی منایا گیا تھا تو ہم اس حواتین کالمی دن کو نہیں مانتی ہے کیونکہ ریاست ایک ماہ ہے اور ماہیں جو ہیں ان روڈو پر رول رہی ہیں کہاں پہ ہے وہ حواتین کے حقوق کی بات کرنے والے آئے آج ہمارے حقوق کی آواز کو بلاند کریں اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک ہمارے حقوق نہیں مل جاتے ہم یہ درنا جاری رہیں گے چاہے کہ بکرا عید گزر جے چاہے رمضان چاہے بے شک ایدو زہا بھی ادھر ہمیں گزاری پر تو ہم اپنے حقوق لے کے ہی اٹھیں گے اچھا میں ڈسٹرکھٹیاں بالا سی ہوں جو ایم این سی ایچ میں میں پچھلے پندرہ سال سے کام کر رہی ہوں ہم لوگ اپنے گھنوں سے دور دراز جا کے سولہ ستارہ ہزار پر لگا کے ہم لوگ سنٹروں پر اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں جو کہ ہم لوگ ایم این سی ایچ والے ہیں انہوں نے بہت بہت میند کی ہے دن رات میند کی ہے حکومت وقت سے ہماری یہ اپیل ہے کہ یہ جو ہم لوگوں کو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہماری پورے جو ہے بارہ سو بیالیس لوگ ہیں ہمارا بائی نیم نوٹفکیشن جاری کرے ہم ماں اور بچہ کے احساس پروگرام میں ہم لوگوں نے کام کیا ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے دن رات بوکھے پیاسے تربتی دوپوں میں بارشوں میں برفوں میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے میرے ساتھ بیسیکلی میرے جتنے گروپ کی ہواتین ہیں وہ سب بیوہ ہیں ضرورت مند ہواتین ہیں ان کے لیے میں سپیشلی حکومت وقت سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کریں کیونکہ وہ وائد کفیلی اپنے کروں کی جو کہ آج رمضان ہے ماہ رمضان میں بھی ان کے کروں کے چولے بند ہیں وہ لوگ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب ہماری پر کی ادائیگی کریں گے اور کب وہ ہمیں اس قابل منائیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم پر اچھے طریقے سے کھانا دے سکیں گے اور افتاری دے سکیں گے ہم لوگ آٹھ فیوروری سے بھی ہم پچھلے دس دنوں سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آٹھ فیوروری کو جو کہ ہواتین کا عالمی دن ہوتا ہے اس دن کو ہم بالکل نہیں مانتے کیونکہ ہم وہ ماہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اور تپتی دوپوں میں بارشوں میں سردیوں میں گروہ میں چھوڑ کے ہم ہواتین کے لیے رات کو دو دو بجے اٹھ کے ہم لوگوں نے سردیوں سے پروائیڈ کی ہیں ایمین سی ایچ والے وہ ہواتین جو کہ ایک مجاہد کی طرح دن رات کام کر رہی ہیں ان کے لیے اگر یہ نائنصاف ہی ہے تو دنیا میں یہ بڑے بڑے لوگ جو پروٹوکول لے کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو ان کے لیے انصاف کیوں نہیں ہے یہ ایمین سی ایچ والے وائد ایسا ایک شعبہ ہے جنہوں نے دوزار ساتھ سے لے کے آج تک دن رات کام کی ہیں یہ حکومت وقت سے میری اپیل ہے کہ یہ جو ہواتین اس وقت دھوپ میں روزہ رکھ کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے ان کے لیے وقت نکالے اور ان کو آ کے ان کے مطلبات سنیں اور ان کے مطلبات کو پورا کریں ہمارے بانہ سو بیالیس جو ملازمین ہیں ان کے لیے بائی نیم نوٹفکیشن جاری کریں اس کے بغیر ہم اگر رمضان ہے عید ہے ہم لوگ ادھر ہی کریں گے ہم کسی حال میں بھی اپنا حق لیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھیں گے